کیونکہ حکمران یہاں پہ نہیں آئے شاید انور مقصود صاحب کے خوف سے نہیں آئے تو میں نے انور مقصود صاحب کا ذکر کیا مولا جٹ کا ذکر تو نہیں کیا کشور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب نے ایک ہی میز پہ بیٹھ کے دوپیر کا کھانا بھی کھایا تھا تو میں آپ کو امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کشور نعید صاحبہ نے اور افتحار عارف صاحب نے تو ان کی جو عدوی خدمات کے بارے میں آپ کو بتایا نا لیکن ایک ان کی بطور ایک انسان ہم میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں لیکن ہم خطا کا پتلا ہے انسان لیکن کوئی ایک ایسی خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ خوبی مجھ میں بھی پیدا ہو جائے تو میں آپ کو ان کی ایک ایسی خوبی بتاؤں گا جو ہم سب کو اپنے آپ میں پیدا کرنی چاہیے جیسا کہ افتحار عارف صاحب نے آپ کو بتایا کہ عمجد صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی عمرے کے لیے گئے تھے تو ان کا جو آخری کولم شائع ہوا ہے پانچ دن پہلے اس میں انہوں نے اس کا عنوان ہے مکہ اور مدینہ کا سفر تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ویل چیئر پہ تھے تو انہوں نے بہت سی دعائیں مانگی جی آپ کو آواز آ رہی ہے جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمجد اسلام عمجد صاحب نے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر بہت سی دعائیں مانگی تو ایک انہوں نے اپنے کولم میں لکھا ہے کہ میں نے ایک اور دعا بھی مانگی اور اس دعا کو مانگتے ہوئے مجھے بڑا اچھا لگا اور وہ دعا کی تھی کیا تھی وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ جنہوں نے زندگی میں میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے ان سب کو معاف کر دے اور ان کا بھلا کر تو یہ جو ہے نا بات یہ میں آپ کو ان کی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی موت سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر ان سب لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اور ان کے لئے خیر کی دعا کی تو کیونکہ یہاں نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہیں تو امجد اسلام امجد صاحب کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ زندگی میں معاف کرنا سیکھیں لیکن اگر کسی نے آپ کی ذات کو نقصان پچھایا تو اس کو معاف کر دیں لیکن اگر کوئی آپ کی دھرتی کو آپ کے ملک کو نقصان پچھاتا ہے اس کو نہیں معاف کرنا اس کو نہیں معاف کرنا میں احمد شاہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بڑی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شہر لاہور میں یہ عدب کا میلہ سجایا اور جیسا کہ وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے میں سندھ کا بیٹا ہوں میں کراچی سے آیا ہوں بڑی اچھی بات ہے کراچی کے لوگ سندھ کے لوگ ادھر آئے اور پاکستان کی سب ثقافتوں کو اکٹھا کرنے ایک خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن میرے پاس ایک سیکرٹ ہے ان کے بارے میں ہوں تو میں ذات کا صحافی نا تو شرارت سے باز تو نہیں آوں گا یہ سندھ کے بیٹے ضرور ہیں لیکن ان کا گاؤں جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں ہے تو یہ گاؤں ان کا خیبر پختونخواہ میں ہے اپنا لیا ہے انہوں نے سندھ کو اور دل اپنا لاہور کو دینے آئے ہیں تو انہوں نے اپنی اپنی ذات میں تین صوبوں کو کٹھا کر لیا ہے اور سٹیج پہ بھی ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے لوگ کٹھے کر لیا ہیں صرف ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ برا نہ منائیں کہ یہ جو سٹیج ہے نا اس پر سندھ بھی نظر آ رہا ہے پنجاب بھی نظر آ رہا ہے بلوچستان نظر نہیں آ رہا البتہ ایک لاہوری بلوچ بیٹھا ہوا ہے کامران لاشاری صاحب کی صورت میں تو یہ بات میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب ہم بلوچستان جاتے ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہمیں ملتے ہیں تو یہ لاہور والوں کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم لاہور میں بیٹھیں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بارے میں کون کیا سوچتا ہے یہ آپ کو جب تک آپ وہاں نہیں جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ میڈیا پہ تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا میڈیا جو ہے اس پہ اتنی آزادی نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں ایک غیر اعلانیہ سنسرشپ چل رہی ہے پاکستان میں اور آپ نے کبھی سنے کہ ملتان کی سائیڈ پہ لوگ ایک بات کہتے ہیں اساں قیدی تخت لاہور دے سنے کبھی نہیں سنا تو آپ کے صوبہ پنجاب کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ کبھی لاہور والوں سے شکوے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اساں قیدی تخت لاہور دے حالانکہ لاہور میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسی قسم کے مسائل کا شکار ہے جس طرح کے مسائل پشاور میں ہیں کراچی میں ہیں ملتان میں ہیں کوئٹا میں ہیں لیکن ایک بالا دست طبقہ ہے وہ بالا دست طبقہ جو ہے اس کو آپ ظالم کہتے ہیں اس کی نہ کوئی ذات ہے اس کا نہ کوئی صوبہ ہے وہ اس کا وہ صرف ایک طبقہ ہے تو یہ جو احمد شاہ صاحب آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کوشش کیا ہے کہ یہ تین دن جو ہے لوگ بغیر ٹکٹ کے آئیں اور وہ لوگ زیادہ آئیں جو ٹکٹ خریدنے کی کپیسٹی نہیں رکھتے سکت نہیں رکھتے تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن احمد شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ اگلی دفعہ جب وہ لاہور میں ایسا میلہ سجائیں تو جس طرح وہ کراچی میں بلوجستان والوں کو بلاتے ہیں تو لاہور میں بھی آپ بلوجستان والوں کو بلائیں اور یہ جو لاہور کے نوجوان ہیں ان کا آپ بلوجستان کے نوجوانوں کے ساتھ ان کا آپ ان کا ڈائلاک کروائیں خیبر پختونخواہ کے جو لوگ ہیں بورڈر ایریاز کے جو پشاور تک نہیں آسکتے ان کو اگر آپ یہاں بلا سکتے ہیں ان کو بلائیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے تو جو دل ہوتا ہے نا اس میں جسم کے سب ازا میں کوئی بھی درد ہو تو وہ دل کو محسوس ہوتا ہے لیکن پاکستان جو ہے اس کے جسم کے کچھ آزا جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اہلِ لاہور جو ہیں وہ ان کا درد محسوس نہیں کرتے تو شاہ صاحب آپ کو وہ درد محسوس کرانا ہے لاہور والوں نے وہ درد محسوس کرنا ہے اور آپس میں مل بیٹھ کے باتچیت کے ذریعے درد کا علاج بھی دریافت کرنا ہے اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ یہاں پر آکے میرے سامنے جو بہت سے روشن چہرے اور چمکتی آنکھیں نظر آ رہی ہیں تو اس سے مجھے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں کتنے بھی مشکل حالات ہوں ان کے حوصلے بلند رہتے ہیں اور اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ باہر سے اندر آتے ہوئے کچھ چھ سات لوگوں نے مجھے پوچھا کسی نے پنجابی میں کسی نے اردو میں ہمارا کیا ہوگا کچھ بہتری کے آثار ہیں یا نہیں ایک پولیس والا مجھے باہر ہو کے کہتا ہے اور سار جی ساڑا کی بننا ہے تو بڑے حالات شاہ صاحب خراب ہیں تو ان حالات میں آپ نے یہ ایک میلہ سجایا ہے تو یہ میلہ جو ہے اس میں جو گفتگو ہوگی وہ بہت کھل کے گفتگو ہونی چاہیے اپنے دل کی ہر بات آپ یہاں پہ کر دیں اچھی نیت کے ساتھ اور نیتوں کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اس ثقافتی میلے کے اچھے نتائج نکلیں اور یہاں پہ جو حکمرانوں کے بارے میں جو بھی باتیں ہوگی وہ حکمرانوں تک ضرور پہنچنی چاہیے کیونکہ حکمران یہاں پہ نہیں آئے شاید انور مقصود صاحب کے خوف سے نہیں آئے تو میں نے انور مقصود صاحب کا ذکر کیا مولا چٹ کا ذکر تو نہیں کیا تو بس یہ ہے کہ گزارش ہے بڑی آجزانہ انداز میں حکمرانوں سے کہ بھائی جان بس کرو بہت ہو گئی کچھ صرف اپنا نہ سوچو ملک و قوم کا بھی سوچو ورنہ انور مقصود صاحب تو بیٹھے ہیں نا یہاں پہ شکریہ جناب حامد میر صاحب